انڈین ہسٹری ہم کر رہے تھے انڈین ہسٹری میں میں نے آپ کو مارڈرٹس اور ایکسٹریمیسٹ کے بارے میں بتایا مارڈرٹس کون تھے ایکسٹریمیسٹ کون تھے اور مارڈرٹس کے کیا تکے تھے اور ایکسٹریمیسٹ کے کیا تکے تھے اب اس کے بعد آج جو ہم کریں گے ایک نیا ٹاپک کریں گے وہ ہے ریولوشنریز آج ہم بات کریں گے ریولوشنریز ایکٹیوٹیز جو اینڈیا میں تھی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے revolutionaries activities during the British war اب revolutionaries اب یہ revolutionaries کون تھے revolutionaries کا کیا طریقہ تھا مارڈیٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا طریقہ تھا peaceful and constitutional means کے تھوڑ وہ protest کرتے تھے گورنمنٹ کے انٹر رہے کے لیکن extremist کا کیا طریقہ تھا extremist جو extreme پہ لیتنا جاتے تھے مومنٹ کو ایکسٹری سے partition آپ نے کہا تھا مارڈیٹس جاتے تھے صرف سردیشی اور بائی کارڈ مومنٹ کو ہم partition آپ بینگال کے against use کریں لیکن extremist کا کیا ماننا تھا کہ ہم اسے بہنگال میں ہی نہیں use کریں پوری انڈیا میں ہم اسے بریٹس گورنمنٹ کے against جو ہے وہ چلائے یہ تھے مارڈیٹس اور extremist اب مارڈیٹس اور extremist کے بعد ایک اور پروپرائز ہوتا ہے وہ ہے revolutionaries اب revolutionaries activities ہم انڈیا میں ڈسکس کریں گے revolutionaries revolutionaries activities in انڈیا ریولیوشنریز کون تھے revolutionaries کون سا method use کرتے ہیں اب revolutionaries جو تھے جیسے ریشیا میں آئیریش نیشنلسٹ جو method use کرتے تھے انہی methods کو revolutionaries تھے انڈیا میں فالو کر رہے تھے اب ان کے method کیا تھے ان کے method یہ تھے کہ جو ان پاپولر آفیشنز ہیں ان کو مارنا ان فارمرز کو مارنا جو بیٹیش گورورمیٹ کے لئے ان فارمرز ان کو مارنا ٹریٹرز کو مارنا اور ڈیکیٹیس اورگینائز کرنا اب ڈیکیٹیس کے تھو یہ کیا کرتے تھے revolutionaries activities کو چھانے کے لئے فانڈ ریز کرتے تھے اور ان کا main aim یہ تھا کہ جو rulers ہیں ان کے دلوں میں جو ہے وہ خوف ڈالنا ان کے دلوں میں کیا کرنا terror بنانا ان کے دلوں میں تو یہ تھے revolutionaries کے جو تھے revolutionaries کے aims تھے اور یہ revolutionaries activities انڈیا میں بہنگھال میں بھی تھی مہاراشنہ میں بھی تھی منجاب میں بھی تھی اب ایک ایک کر کے ہم ان revolutionaries activities کے بارے میں پڑھیں گے اب revolutionaries کیا کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا کس کے footstep کو فالو کرتے تھے revolutionaries follows the footsteps of russian nationalist یا ہیریش nationalist کے footstep کو فالو کرتے تھے russian اور ہیریش nationalist russian رکھ رکھ ہیریش 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 ہیری Serien ہیریش ہیریش رکھ کیا کرتے ہیں یہ Assignations of Unpopular Officials Assignations of Unpopular Officials Unpopular Officials Traitors 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 Uس کے بعد Informers اور کیا کرنا Sardash Organize کارنا اور کیا کرنا کنڈکٹ کنڈکٹنگ سو دیشی دیکٹیز کنڈکٹنگ سو دیشی دیکٹیز دیکٹی اورگنایز کر کے یہ کیا کرتے تھے ریز کرتے تھے فانٹ کس کے لیے ڈکٹی disregard کو چلانے کے لیے اچو ایس کو ورمزش کیاخبر موگیا سوال transit کیا کرنا چاہتے تھے کہ تیرر پھیلانا چاہتے تھے تیرر پھیلانا چاہتے تھے اور لوگ اس کی پیلیٹش آتھورٹی سے درتے تھے اور کچھ کے ہم کریں ہم لگوں کے مند سے بٹریٹیچ آتھورٹیز کے فیر کو بٹریٹیچ آتھورٹیز کے ڈر کو دب دبے کو ختم کریں گے Their idea was to strike terror in the hearts of rulers جو رولز ہے ان میں terror کرنا جو رولز ہے ان میں ٹیرر کرنا ہون ہممیں پاپلار آفیشلز کو مازیں گے افارمرز کو مازیں گے سردیشی دیکیٹیز کریں گے اس کے اسے تو کیا ہوگا؟ بہت جو رولز ہوگے ان میں خوف کو اسا ہوگا اراؤس پیوپل گھر اینڈرووک مازوگی اراؤس پیوپل اور ریمووے دا فیار آف آتورٹی لوگوں کو جاد رو کرنا arouse pupils and remove and remove fear of authority from their minds لوگوں کو اوروز کرنا اور لوگوں کے دل میں جو authority کا جو بریٹیس سرکار کا جو دب دبا ہے جو ڈر ہے اس کو کیا کرنا ختم کرنا ان ایکس کے دلو کیا کرنا بریٹیس کے بریٹیس کے بیٹویں terror کو پیدا کرنا اور جو یہاں کی پبلک ہے جو انڈین سے ہیں ان کے مند سے جو ہے ان کے دلوں سے جو ہے بریٹیس آتھورٹی کا جو فیر ہے فیر کو remove کرنا یہ تھے revolutionaries کے کچھ methods جس پہ جو revolutionaries جو ہے اپنی activities کو جو ہے وہ چکھا رہے تھے اب ہم دیکھیں گے revolutionaries activity کہاں کہاں پہ activity firstly ہم بہنگال کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہنگال میں کون کون سی revolutionaries organization تھی اب ہم ڈسکس کرتے revolutionaries activities bہنگال adding of darling کہ بہنگال میں کون revolutionaries organization تھی the first revolutionary group organized in 1902 in midnapur bengal bengal میں جو پہلا revolutionary group organized ہوا کہاں پہ ہوا midnapur میں the first revolutionary the first revolutionary group were organized in 1902 1902 جو میں پہلا revolutionary group جو organized ہوا بہنگال میں کہاں پہ midnapur midnapur मे organize ہوا کس کے انڈر تھائی janindranath vasu کون اس کے ڈر تھے janindranath vasu انڈر janindranath vasu نائنٹین ہنڈڈٹ ٹو میں اس کے بعد کلکتہ انوشنل سمیتی اس کے بعد جو نیکس انوشنلی گروپ تھا کونسا تھا کلکتہ انوشنل سمیتی انوشنل سمیتی کلکتہ انوشنل سمیتی کس نے فونٹ کی تھی کون تھے اس کے فونڈڈڈ بائی پرموتھ میترا فونڈڈڈ بائی پرموتھا میترا پرموتھا میترا پرموتھا میترا اور کون کون سے ان کی ساتھی تھی انوشنل سمیتی جتندر ناث بینر جی جتندرانات بینر جی جتندرانات بینر جی برندر کمار گوش اور ادھر برندر کمار گوش اور ادھر انہوں نے کیا کیا اپریل 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 نیوز پیپر جو ہوا سٹارٹ اپریلی 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 اپریل نیوز پیپر اپریل، نیوز پیپر سٹارٹ کیا اپریلی اپریلی انہوں نے اپریل انہوں نے انہوں نے اپریلی نیوز پیپر میں اپریلی ویگانتر ویگانتر یوگانتر میں کیا لکھا تھا ٹھیک ہے اب یوگانتر میں ایک ایمپارٹنٹ بات لگ دیوں کہ رمیڈی لائز ڈا پیوپل ڈا تھارٹی کروڑ پیوپل انہیبٹنگ انڈیا مست ریز ڈیر سکسٹی کروڑ ہینڈس ٹو سٹاپ ڈس کرس آف اپریشن فورس مست بی سٹاپ بائی فورس یوگانتر نے ایک بہت اچھی چیز رہی کہ یہاں پہ تیس کروڑ لوگ رہ رہے ہیں اور بیٹیش گورنمنٹ کا علاج یہی لوگ کر سکتے ہیں اور یہ لوگ اپنے ساٹھ کروڑ ہینڈس کو ریز کر کے بیٹیش گورنمنٹ کو روک سکتے ہیں فورس مست بی سٹاپ بائی فورس فورس کو فورس کے دوارہ بھی روکا جا سکتا ہے یوگانتر میں جو تھا لکھا رہا ہے یوگانتر روڈ یوگانتر روڈ یوگانتر میں کیا لکھا تھا ریمیڈی لائز ڈا پیوپل در ریمیڈی ہم کہتے ہیں اس مرچ کا علاج آپ علاج کن کے پاس ہے مرچ تو بیٹیش گورنمنٹ ہے علاج لوگوں کے پاس ہے در ٹریٹمنٹ کون کر سکتا ہے خود دھوک کر سکتے ہیں یہاں در ریمیڈی لائز کیا لائز بیوڈا پیوپیو musicians خود دار روڈی لائز بیوڈی لائز بیوڈا پیوپل ratoذاہ بیوڈی بیوڈی اللہ چوڑی کے دماؤ میں دماؤی PT میں ملائم ہے یہ دماؤولہ لوگوں نے سکتے رہے سکتے رہے ہیں سکتے رہے ہیں سکتے رہے ہیں سکتے رہے ہیں The force must be slow by force ہمیں ہمیں کہ یہی کانتر ریز واکر حال وجوشی 홍یل شبیز کی دھروچہ چلایا جالا تھا وہاں پر اپنے جو کوڈیشن تھی یہ وہاں پہ دیکھتے ہیں اب یہ سارا انوشنل سمیتھی کے بارے میں چاہتا ہے اس لئے آپ اسے انڈرلائن کر دیں انوشنل سمیتھی کا بہت امپارٹنٹ تدول ہے اس ایکٹیویٹی کا اس کو انوشنل سمیتھی کے بارے میں لکھ رہا ہے فرس ہماری ہو چکی اب جو بھی ہم کر رہے ہیں انوشنل سمیتھی کے بارے میں رس بیہاری بوس اور سچن سمبیوال رش بیہاری بوس اور سچن سنیار سچن سنیار نے کیا تھا سچن سنیار نے کیا تھا سیکرٹ سوسائیٹی بھی ارگنائز کی تھی رہوشنلی ارگنائزشن کو یہ چلا رہے تھے اور ان کی یہ کہاں کہاں پہ چاہ رہی تھی کورنگ فارفنگ ایریاز آف منجاب ڈیلی اینڈ یونائیٹی پرومیس کے فارفنگ ایریاز کو یہ کبرکہ رہے تھی یہ انوشنل سمیتھی بارے تھے یہ رس بیہاری بوس اور سچن سامیال سکرٹ سوسائیٹی سکرٹ سوسائیٹی کوری ڈیم ، فار فرانگ ایریاز اور فار فرانگ ایریاز سے کون کون سے سٹیل کے کہاں کھاں کے ایریاز کو گورن کر رہا تھا پنجاب دیلی فار فرانگ ایریاز کو کبھر کر رہی ہے رسوی اہلی بوسر سچی سمیالی سے انوشن سمیتھی کے ہیں ان کی یہ ریولیوشنی ایکٹیویٹیوز اور میں چلا رہے ہیں بہنگال میں نہیں چلا رہے ہیں بچہ آگے بھی لے گے جا رہے کہاں پہ چلا رہے ہیں پنجاب کے کچھ علاقے دیلی کے رہے آگے فار فرانگ ایریاز اور یونیٹیڈ پروینس وائل سم اتر لائک اور ان میسیج ہو تھے ہیما چندر قنون گو گو کہاں پہ چلے گے ابراڑیو چلے گے باہر چلے گے ملٹری اور پولیٹیکل ٹریننگ کے لئے وائل سم اتر لائک ہیما چندرہ ہیما چندرہ کنون گو رویٹ اگراد فار وائشترن ملٹری 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 وائٹ جج مزفر پورت سے کینگ سوارڈ کیا رہے ہیں ملٹری 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 چککی اور خودی راہم بوس خودی راہم بوس پرخولا چککی اور خودی راہم بوس تو اے بھائم بیٹھ کرتے ہیں بانگ تھو کرتے ہیں بانگ 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 پھنکتے ہیں سپوسٹ کینگ جنگ سپارٹ سپس 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 جنگ سپس السپ سپس ست اب ان کو یہ لگتا ہے انہوں نے بام پلان کیا ہوتا ہے کنگ سوارڈ کو باہر رہے کے لئے اس کیریج میں کون ہے کنگ سوارڈ ہے جو جج ہے مزفر پور میں تھے کہ کنگ سوارڈ ہے کنگ سوارڈ was not in the carriage اب اس کیریج میں کنگ سوارڈ ہوتے ہی نہیں ہیں ان کی انفرمیشن کے سفر اس کیریج میں کنگ سوارڈ ہونے چاہیے کنگ سوارڈ was not in the carriage کنگ سوارڈ اس کیریج میں نہیں ہوتے ہیں two british ladies instead got killed دو british ladies مارے جاتی ہیں two british ladies instead got killed دو british ladies جو ہیں اس میں وہ مارے جاتی ہیں اس bomb attack میں اب جو پروفولا چکھی ہے وہ آپ کو گولی مارے جاتے ہیں پروفولا چکھی پروفولا چکھی پروفولا چکھی shot himself dead shot himself dead پروفولا چکھی اپنے ہاتھ کو گولی مارے جاتے ہیں while خودی رام بوس was tried and hank خودی رام بوس کو سلاہ سنائی جاتی ہے tried tried چلتی ہے اور انہیں پانسی کی سلاہ سنائی جاتی ہے while خودی رام بوس خودی رام بوس خودی رام بوس خودی رام بوس ڈا اپ نائنٹی اب ہول انشاء اپ اس کیس میں جو ہے پورے گروپ کو جو ہے وہ ارسٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد نائنٹین ہنڈٹ ایڈ میں کیا ہوتا ہے ان نائنٹین ہنڈٹ ایڈ میں کیا ہوتا ہے دکیتی اورگنائز کرتے ہیں ڈکیتی ڈکیتی کون اورگنائز کرتا ہے انشاء سمیتی ڈکیتی کون اورگنائز کرتا ہے انشاء سمیتی ڈکیتی ڈاکا انشاء ڈکیتی کون اورگنائز کرتے ہیں اندر پولین داس کے اندر دکیتی کا میر مقصد کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فانڈ ریز کرنا پیسہ اگرٹھا کرنا ایڈویشن انشاء سمیتی ایکٹیویٹی کو چلانے کے لیے اندر پولین داس پولین داس تو ریز فانس اور ریولوشنریز ریولوشنریز اکٹیوٹیز جو ہوتے ہیں اور مین جو ہوتا ہے ہوتا ہے کہ ہم ہم ریولوشنریز اکٹیوٹیز کو چلائیں گے رش بحاری بوس اور سچین سمجھے ہیں اور پھلاتے ہیں رش بحاری بوس رش بحاری بوس اور آپ پورا لکھنا ہوں یہ شارٹ میں لکھنا ہوں اور سچین سنیال اور رش بحاری بوس سے کرتے ہیں یہ وائل سائر ہائیڈرین پر بم اٹیک کرتے ہیں جب وائل سائر ہائیڈرین جب کلگتہ سے کیپٹل دیلی میں شیفٹ کرتے ہیں 1911 میں وائل سائر ہائیڈرین ہوتے ہیں اس نیو کیپٹل میں تو یہ بم اٹیک کرتے ہیں چاندی جوگ پہ لیکن ہائیڈنگ زکمی ہوتے ہیں ہمارے نہیں جاتے ہیں رش بحاری بوس اور سچین سنیال سٹیجڈ اے سپیکٹیکولر سپیکٹیکولر بوم اٹیک بوم اٹیک بوم اٹیک کر رش بوم اٹیک کرتے ہیں ہیسا ہائیڈرین پر بومION پر ب رضی کا एंट्री इन्टु दा M न्यू जब वाईसाय हारी जब नहीं कप्टल बनते हैं इडिया की देरी उसमें आपने एंट्री कर रहे होते हैं इन ए पोसेश्चिन प्रोजॉस्ट प्रोसेश्चिन چاندنی چوک چاندنی چوک کب کی بات ہے ان دسمبر 1912 کی بات ہے ہارڈنگ زخمی ہوتے ہیں مارے نہیں جاتے ان دسمبر ان دسمبر 1912 ہارڈنگ was injured ہارڈنگ was injured not ہارڈنگ زخمی ہوتے ہیں اس بوم بٹیک میں مارے نہیں جاتے اب نیوز پیپر ہیں کون کون سے ہیں جو ہے چلار ہیں ہوتے ہیں سندیا اور یوگانتر بینگال میں اور کال کہاں پہ مہاراشنہ میں نیوز پیپر کون کون سے ہیں نیوز پیپر سندیا اور یوگانتر بینگال میں سندیا اور یوگانتر بینگال یہ تھے آپ کے ریولویشنریز ایکٹیویٹیز جو تھی جو مینکان میں جو ریولویشنریز لیٹرز تھی ان کے بارے میں آپ کو رہا ہے اب آپ سوچ رہی ہوگی کہ آپ مکو میں یہاں پہ ڈیٹیل میں دکھاروں ڈیٹیل میں اس لیے لکھاروں کہ انہیں آپ سے پہلے بھی کوششنز آئیں گے ہی آئیں گے ایسا نہیں ہے اگزام میں کوششنز نہیں آئیں گے نارج بھی آپ کی جو ہے وہ امپروو ہوگی اس لیے میرے چینل کے ساتھ بنے رہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جو ہے وہ ضرور دبائیا وہ پتہ کتنی محنت لگتی ہے ملی محنت سی نوٹس پریپیئر کر کے پھر میں آپ کو یہ جو نوٹس ہیں یہاں پہ جو ہے میں آپ کو لکھواتا بھی ہوں اور آپ کو سمجھاتا بھی ہوں